بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چاہتی خاندان والے کہیں کہ خود تو ڈاکٹر تھی لیکن بیٹی کو ان پر رکھ لیا میری ماما کی صبح کی روٹین تھی وہ مجھے جگانے کم اور ڈرانے زیادہ آتی تھی ماما کا یہی مسئلہ تھا لوگ کیا کہیں گے میں کیا چاہتی ہوں کیا سوچتی ہوں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی انہیں گریڈز چاہیے تھے واہ واہ چاہیے تھی سارے خاندان میں لوگ کہیں ان کی بیٹی نے کمال کر دیا ٹاپ کر کے ان کی بیٹی کو لوگ کم سمجھیں یہ مسئلہ تھا ان کے میرا مسئلہ کیا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا اپنی زندگی اور سوشل لائف میں وہ اتنی مصروف تھی کہ میں اپنی بات کرنے کے لیے دونوں کا انتظار کرتی رہتی ان کا فرینڈ سرکل اتنا بڑا تھا انہیں گھر کے لیے فرصت نہیں تھی نہ میرے لیے وقت تھا انہیں صرف یہ یاد رہتا تھا کہ چھٹی نوے سکول سے ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے فیس پہنچ گئی سکول لیکن ان میں میری خوشی کہاں تھی وہ کہیں کھو گئی تھی میں ان کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرنا چاہتی تھی لانگ ڈرائف پہ جانا چاہتی تھی مجھے ان کے ساتھ بارش میں کاغس کی کشتیاں بنا کے چلانی تھی اپنی فرینڈز کے قصے سنانے تھے ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا مجھے یاد نہیں کب میں نے پچھلی بار ان کے ہاتھ کا بنا کچھ کھایا تھا انہیں لگتا تھا میری ضروریات پوری کر کے انہوں نے مجھے ہر خوشی دے دی تھی شہر کی مشہور گائنکولوجسٹ ایک اچھی ماں نہیں تھی اسے پتہ نہیں تھا اس کی بیٹی ب� ضرورت ہے ان کی بیٹی کو ڈڑ لگتا ہے خوف آتا ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ انہیں یاد کر کے روتی ہے میری ماں نے مجھے تنہائی دی تھی جس کے سائے میری ذات کو نگل رہے تھے میری شخصیت کو مسخ کر رہے تھے میرے پاپا کی ایک الگی زندگی تھی ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ شہر کے بہت بڑے اور مہنگے ڈاکٹر ہیں انہیں اپنے نام کے آگے لگی ڈگریوں کو بڑھانے کی ضد تھی اور اسی لیے وہ اکثر ہی ملک سے باہر جاتے کبھی چھ ماں بعد لوٹتے آتے تو یہاں کی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے میرے والدین رات دن شہرت اور پیسے کے پیچھے دور رہے تھے میری ایک دوست کے والدین بھی ڈاکٹر تھے لیکن ان لوگوں کی روٹین تھی ایک رات کی ڈیوٹی کرے گا اور دوسرا دن کی دونوں میں سے کوئی ایک بچوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہے گا میں انہیں حسرت سے دیکھتی مجھے رش کاتا ان کی زندگی پر میرا میٹرک کا ریزلٹ آیا تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں پاس ہو گئی تھی لیکن میر والدین کے لیے میرا پاس ہونا کافی نہیں تھا ماما آئی تو بہت ڈانٹا اور کہا کہ سارا دن تم کارٹون اور موویز دیکھتی ہو پڑھنے کا پتہ نہیں تم نے میری کولیکس کے سامنے میری ناک کٹوا دی کیا کہوں میں ان سے میری بیٹی بہت مشکل سے پاسنگ مارکس ہی لے سکی ہے دوسرے دن پابا نے مجھے کہا کہ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ پاس ہو جاؤں گی شکر ہے پاس تو ہو گئی میں سمجھ نہیں پائی میرے والدین مجھے بنانا کیا چاہتے ہیں ایک کو اپنی ناک کی فکر ہے کہ اونچی رہے اور دوسرے کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں پاس ہو گئی تھی میں کمرے میں بہت دیر تک رہتی رہی لیکن میرا آنسو بھی میری طرح ہی بے مول تھے جنہیں کوئی نہیں پہنچتا تھا کالیج میں ایڈمیشن ہوا تو لگا زندگی یہی ہے مجھے کالیج بہت اچھا لگا تھا پہلے دن ہی میں نے فرینڈز بنا لی تھی اب یہ تھا کہ جو بات کرنے کو میں ماما کا انتظار کرتی رہتی تھی وہی باتیں میں اپنی فرینڈز سے شیئر کرنے لگ کی تھی مجھے بھی ان جیسا موڈرن بننا پسند تھا میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاتی دل کھول کے شاپنگ کرتی میں نے خود کو بہت بدل لیا تھا میں اتنی خوبصورت تھی اس بات کا اندازہ مجھے میری فرینڈز نے ہی دلایا تھا وہ میری تعریفیں کرتی تھی انہیں لگتا تھا مجھے موڈلنگ یا ایکٹنگ کی طرف جانا چاہیے لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے ایک دن میں کالیج سے لوٹی تو مجھے ہماری میڈ نے بتایا کہ م ماما اور پاپا کی بہت لڑائی ہوئی ہے لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کسی سے اس بارے میں پوچھ سکتی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب لاؤنج سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی میں دوڑ کر باہر نکلی تو سامنے ماما پاپا ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے میں نے انہیں مصروف دیکھا تھا ایک دوسرے سے بے خبر بھی دیکھا تھا لیکن اس طرح لڑتے نہیں دیکھا تھا میری مام ماما کہہ رہی تھی کہ میرے پاپا ورکشاپ کے بہانے اپنی کولیگ ڈاکٹر علینا سے ملنے جاتے ہیں اور پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی دوستیاں چھپانے کے لیے ان پر یہ الزام لگا رہی ہیں میرے پاپا کو میری ماما کے فرنڈز پر پہلے بھی اعتراض تھا میری ماما انہیں ایک دکیا نوسی مرد ہی سمجھتی تھی لیکن یہ بات اتنی بڑھ جائے گی یہ نہیں پتا تھا میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گ لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے والدین اپنی لڑائی میں مجھے ہی نہ بھول جائے اور کچھ وہم سچ ہی ہوتے ہیں ماما پاپا کا جھگڑا روز بروز بڑھنے لگا تھا دونوں ایک دوسرے کو قصوروار سمجھتے تھے اور چاہتے تھے ایک دوسرے کو غلط ثابت کر دیں اسی چکر میں دونوں لڑتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے کہ ان کی لڑائی کا مجھ پر کیا اثر ہوگا اور پھر یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے انہ میں اس موڑ پر لے آئی یہاں دونوں نے ایک دوسرے سے علیدگی کا فیصلہ کیا اور اس بار بھی مجھے بھول گئے تھے میری ماما اپنا ضروری سامان لے کر گھر سے چلی گئی پاپا نے انہیں طلاق دے دی دوسرے دن میری ماں کو یاد آیا کہ وہ مجھے تو بھولی گئی ہے میں تو اسی گھر میں رہ گئی تھی مجھے کال کی اور کہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں ایڈریس سینڈ کیا میں نے کہا کہ میں آؤں گی لیکن فیلحال میں یہی ٹھیک ہوں میں نے فون رکھ دیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں نے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اکلوتی اولاد کا بھی نہیں سوچا تھا وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھے پاپا سے سامنا ہوتا تو کہتے دیکھا تمہاری ماں کیا کر گئی ایک غریب لڑکی تھی میں نے سارے خاندان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اسے اپنے ساتھ پڑھائی کروائی اسے ڈاکٹر بنایا اور وہ احسان فراموش مجھے ہی چھوڑ گئی میں نظریں جھکا لیتی جیسے ماما کی ب ذمہ دار میں ہوں وقت بھی درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرح اڑا تھا چھے ماہ ہو گئے تھے ماما پاپا کی علیدگی کو میں ایک دو بار ماما سے ملنے گئی لیکن دیکھ کر حیران ہوئی کہ جس شخص کا نام ان کے نام سے جوڑا جا رہا تھا وہ وہیں اسی گھر میں تھا دو بار میں گئی اور دو بار ہی اسے وہاں دیکھا لیکن میرا یہ وہم بھی اس دن دور ہو گیا جب میری ماما کے نکاح کی خبر اخبار کی ہیڈ لائن تھی میری ماما نے اسی شخص کو چل لیا تھا جو ان کی بربادی کا ذمہ دار تھا انہوں نے سچ کر دیا تھا اگر یہ جھوٹ بھی تھا تو اب سچ لگ رہا تھا میرے پاپا بہت ہن سے خبر پڑھ کے مجھے دیکھا اور کہا دیکھا میری بات سچ تھی یہ عورت بہتر سے بہترین کی تلاش میں تھی میں اپنی ماما سے ملنے گئی تو ان سے گلا کرنے سے خود کو روک نہیں پائی کہنے لگی کہ زد میں ہی ہوا ہے سب تمہارا باپ یہی چاہتا تھا اس نے سوچا گھر سے نکال دے گا مجھ سے سب کچھ چھینے گا تو میں اکیلی مر ج ہوں گی دیکھو آج میرے پاس پہلے سے زیادہ ہے انہوں نے اپنے شاندار بنگلے کو دیکھا اور میں ان کے چہرے پر ڈھونڈ رہی تھی کہ یہاں پر بدنصیب بیٹی کے مستقبل کی فکر کی کوئی لکیر ہی نہیں تھی اپنی فرینڈ کی سیلگرہ تھی میں نے اس کے لیے گفٹ لیا اور ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی اس کا گھر ایسے سجا تھا جیسے کسی کی شادی ہو میں نے مسکرا کر سامنے دیکھا جہاں اس کے والدین بہن بھائی اس کے ساتھ ک مکمل زندگی کی حسرت میں تنزیہ مسکراہت کے ساتھ اس مکمل فیملی کو دیکھا مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھی میں نے اسے مبارک بات دی وہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے گئی مجھے دیکھتے ہی میری فرینڈ کی والدہ مجھ سے میری ماما کے نکاح کا پوچھنے لگی میری فرینڈ کی والدہ اور میری ماں ایک ہی اسپتال میں کام کرتے تھے وہ اب بتا رہی تھی کہ مجھے تو ایک سال سے پتا تھا تمہاری ماما اس ہارٹ سپیشلسٹ سے رابطے میں ہے دونوں کا ایک منٹ مشکل سے گزرتا تھا لیکن بھئی ہمیں کی ضرورت ہے دوسروں پر بات کرنے کی جب چاند چڑھتا ہے تو سب کو ہی دیکھ جاتا ہے میں نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا میں باہر کی جانب تیز تیز قدموں سے چلنے لگی میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی میری فرینڈ مجھے آوازیں دے رہی تھی لیکن مجھے کچھ سنائے نہیں دے رہا تھا میری آنکھوں کے آگے آنسوں کی لہر آ گئی اور میں بری طرح کسی سے ٹکرائی ٹ پاپا نے دوسرے شہر شفٹ ہونے کا سوچ لیا اسی تیاری میں لگے ہوئے تھے میں چاہتی تھی جاتے جاتے ایک بار ماما سے مل لوں مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا میں لاؤنج میں بیٹھی سوچ رہی تھی جب اپنے پیچھے کسی کے آواز سنی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت عورت پاپا کے ساتھ اندر آ رہی تھی اور انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا دونوں میں اچھی خاصی بے تک لفی ہے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس عورت نے مجھ سے حال اے وال پوچھا اور پاپا سے کہنے لگی بہت پیاری بیٹی ہے تمہاری لگتا نہیں تم جیسے سڑیل کی بیٹی ہے پاپا ہسنے لگے اور میں سوچ رہی تھی کب میں نے انہیں ایسے ہستے ہوئے دیکھا تھا پاپا اسے گھر دکھا رہے تھے اور پھر مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس عورت نے کہا کہ ہم یہی رہیں گے نہیں جائیں گے شہر چھوڑ کے بہت پیارا گھر ہے میں اسی گھر میں رہوں گی تم لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے کمرے کی طرف دور لگا دی اس رات میرا تکیاں آنسووں سے بھیگتا رہا میرا باپ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ زمانہ انہی سے پوچھ لے ان کی جگہ میں کٹہرے میں کیوں کھڑی کر دی جاتی ہوں گھر میں رونک ہو گئی تھی کچھ فیملی کے لوگوں کو باپا نے نکاح کی تقریب میں بلایا تھا سب لوگ کھانا کھا کے دعائیں دے چکے تھے میں اپنی جگہ پر بیٹھی اس جوڑی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے والدین نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا اس دن میں نے بھی اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کا سوچ لیا میرے فرینڈز بھی بڑھنے لگے اور ان میں سے کچھ تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور چاہتے تھے میں کہوں اور وہ مجھ پر سب کچھ لٹا دیں لیکن مجھے نہ دولت کی ضرورت تھی اور نہ ان تھرڈ کلاس عاشقوں کی ناکام محبت کی میرے لیے رشتوں پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں رہا تھا مجھے سب دھوکے باز لگتے تھے میرے ماں باپ کی طرح دھوکے باز جو زندگی کے بائیس سال ساتھ گزارنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں تھے میں صرف وقت گزار رہی تھی اس دن بھی وہی کال آئی تھی جو اکثر مہینے میں ایک آت بار مجھے آنے لگی تھی میں نے ہمیشہ کی طرح وہی سوال کیا تھا کون ہو تم میرا نمبر کیسے ملا اور اس نے ہستے ہوئے وہی کہا تھا تم تھکتی نہیں ایک ہی سوال کر کر کے میں نے کہا کیا چاہتے ہو مجھے کال کرنے کا مقصد کوئی مقصد ہے نالالچ میں تو صرف تمہاری خیریت پوچھنا چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں پر بھروسہ نہ بھی رہے تو زندگی میں کبھی تم بھروسہ کرو تو مجھے یاد رکھنا میں نے ہستے ہوئے اسے کہا یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی میں پریکٹیکل لڑکی ہوں ٹھیک ہے فرینڈ سرکل میں لڑکے بھی ہیں لیکن اپنی حدود کو جانتی ہوں کہنے لگا حدود کو جانتی ہو تو سوچ کے بتاؤ اسلام میں مرد سے دوستی کا کہیں حک مکم ہے کہیں کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے اگر کچھ رشتے اپنی زندگی میں ناکام ہیں انہوں نے اپنی زندگی شروع کر دی ہے تم نے اپنا سوچا کیا یہ ان کا حق نہیں تھا تم بچی تو نہیں ہو کیوں خود کو وہ بنا رہی ہو جو تم نہیں ہو یوں دوسروں کے ساتھ گھومنا پھرنا ان سے بے تکلیفی سے باتیں کرنا نہ صرف ان کا مقلوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ وہ لوگ جو تمہیں میری طرح سمجھدار باہیا سمجھتے ہیں انہیں بھی شک میں مبتلا کر دے گا مت کرو یہ سب وہی بن جاؤ جو تم ہو ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو یہ تو پکی بات ہے پھر اپنی شناخت کیوں چھپا رہے ہو اور یہ لیکچر مجھے سنانے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہیں تو میں کسی سے شادی کرلوں گی لیکن مجھے اپنی ہاؤس جاب مکمل کرنی ہے اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر سمجھتے ہو ایسی باتوں سے متاثر ہو کر میں تم پر بھروسہ کروں گی تو یہ بھی نہیں ہوگا اور میں نے فون کارٹ دیا اور اس کا نمبر بلوک کر دیا مجھے ایسے شک سے بات نہیں کرنی تھی جو میرا آئینہ بن رہا تھا میں بہت گوری چٹی اور خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی یہ سارے خاندان میں مشہور تھا لیکن خاندان کے کسی لڑکے کو میں اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ شادی کروں ہاؤس جاب کے بعد میں اس بارے میں سوچ رہی تھی میرے گھر پر ہر وقت لڑکوں کی لائن لگی ہوتی میں سوچ رہی تھی کسی ایک فرینڈ سے ہی رشتہ جوڑ لیتی ہوں وہ مجھے سمجھتا تو ہوگا لیکن پھر مجھے لگتا تھا کہ سمجھنا بھی بہت بڑی غلطی ہے سمجھنا ہوتا تو بائیس سال بعد میرے والدین الگ نہ ہوتے میرے پاپا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے میری سوتیلی ماں اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے کئ لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جب ماما کی طرف جاتی تو وہ مجھے اپنے بھانجے کا کہتی میں تھک چکی تھی باتیں سن سن کے اور پھر میرے لیے یہی ایک فیصلہ میرے ماں باپ نے ساتھ کیا اور حیرت تھی یہاں میں جاتی تھی دونوں میرے لیے فیصلہ نہ لیں وہیں میری ماں نے یہ فیصلہ میرے باپ پر چھوڑ دیا اور میری سوتیلی ماں خوش ہو گئی میری شادی ایک کالے اور جاہل آدمی سے کرتی جسے دیکھ کر مجھے گھن آتی تھی اس کے گھر میں آتے ہی میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بھی مجھے یہاں لاکہ بھول چکا تھا وہ بھی شاید ایسی شادی نہیں چاہتا تھا میں بہت دکھی تھی مجھے اس سے نفرت تھی میں اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی میں نے خود کو بے حد مصروف کر لیا ہسپتال میں میری ملاقات اس ڈاکٹر سے ہوئی جو میری طرح ہی خوبصورت تھا اس کا اخلاق اور کردار بھی بڑی وجہ تھے کہ میں اس سے متاثر ہو گئی مجھے لگتا تھا میں اس کے ب بغیر رہ نہیں سکوں گی مجھے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے محبت ہو گئی وہ مجھے سراہتا میری تعریفیں کرتا میرے لیے روز پھول لے کے آتا سارے ہسپتال میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی وہ سب کے سامنے ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر چکا تھا مجھے اس پہ بھروسہ تھا میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں میں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہوں ویسے بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی لیک لیکن اس نے ایسی شرط رکھی کہ میں پریشان ہو گئی وہ بولا کہ میں بانجھ ہوں تو تم اپنے پہلے شوہر سے اولاد لاؤ مجبوراً میں مان گئی لیکن ایک ایسے انسان کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا جس کی میں صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے وہ بہت خوش تھا مجھے شاپنگ کرواتا ہم اکٹھے باہر جاتے پھر ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اس کی خوشی کا ٹھک روزانہ نہ رہا اب وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہر مہینے میرا چیک اپ کروانے لے جاتا جس ڈاکٹر سے میں محبت کرتی تھی وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا اور مجھے دوائیاں اپنے ہاتھ سے کھلاتا میں کام میں مصروف ہوتی تھی خود وقت پہ دوائیاں مجھے دیتا مجھے روزانہ جوس پلاتا کہتا کہ مجھے بچہ سہت مند چاہیے مجھے سہت مند بچے اچھے لگتے ہیں میں بہت خوش تھی ایسے میں وہ میرے ساتھ تھ مجھے اکیلہ نہیں چھوڑا تھا جبکہ میری ماں مجھے تنہا کر چکی تھی ایسے وقت میں مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ تھی دن قریب آگئے تھے اور پھر جب میرے گھر اولاد کی پیدائش ہوئی تو جیسے بچے کی شکل دیکھی پیرو تلے سے زمین نکل گئی اسی لمحے میرا شوہر کمرے میں آیا تو قیامت ٹوٹ پڑی کیونکہ وہ ڈاکٹر اور میرا شوہر دونوں ساتھ تھے اور کھڑے مسکرا رہ تھے میں نے بے یقینی سے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا میرا شوہر پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور سگریٹ جلالی اور وہی ڈاکٹر جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا میرے پاس آیا اور بچہ مجھ سے لیا اور بولا بوس بچہ تو آخری سانسوں پہ ہے ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا ہمیں تو ایسا بچہ چاہیے تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ سہت مند بھی ہو تاکہ اس پہ تجربہ کر کے ہم اس دنیا کے مشہور سائنستان بن سک میں حیرت سے ان دونوں درندوں کو دیکھ رہی تھی جو بچے کے بازو سے انجیکشن کے ذریعے خون کا سیمپل لے رہا تھا میں نے کہا تم دونوں درندے ہو اللہ کا عذاب ہو تم لوگوں پہ تم لوگ مسیحائی کے پردے میں قسائی ہو میں تم دونوں کو ماف نہیں کروں گی میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ چلو وہ تو غیر تھا تم اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا کہ ایسی بیوی کیسا بچہ مجھے نفرت ہے ان رشتوں سے اور رہم کیسا تمہاری سوتیلی مانے اس کی ٹھیک تھا قیمت وصول کیے ہم سے میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مجھے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ ہسپتال نہیں ہے قبرستان ہے یہاں لوگوں کی زندگیوں کے سودے ہوتے ہیں اسی وقت بچے کے رونے کی آواز آئی میں اس معصوم کو گود ملینا چاہتی تھی مجھے شرم بھی آ رہی تھی میں بھی تو اپنے رشتے میں مخلص نہیں رہی تھی اپنی محبت کی قیمت میں اپنا ہی بچہ دینے والی تھی بچہ کچھ دیر رونے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا میری زندگی کی طرح میری گود بھی اجڑ گئی تھی میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھے خوفیہ جگہ پر قید کر دیا مجھے یہاں چھ مہینے ہو گئے تھے سورج کی روشنی مجھ پہ حرام تھی مجھے عجیب دوائیں دی جاتی جن کے زیر اثر میں دیر تک سوئی رہتی وہ درندے پھر نظر نہیں آئے تھے ان کی جگہ ایک بڑیا تھی جو مجھے کھانا دینے آتی تھی لیکن میں اس قدر لاغر ہو چکی تھی مجھ میں حمد نہیں تھی کہ میں اسے دھکا دوں یا لڑکے جیسے بھی وہ یہاں سے نکل جاؤں میرے ہاتھ پیر دن بہ دن لاغر ہوتے گئے تھے میرے ہاتھ پہ اتنی جھوریاں تھی کہ مجھے لگتا میں پچاس ساٹھ سال کی کوئی بڑی عورت ہوں ایک دن وہ دونوں درندے آئے میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگے ابھی نہیں ابھی وہ علامات ظاہر نہیں ہو رہی جو وائرس تیار کرنے کے لیے ہمیں درکار ہیں اس پر مزید تجربات کرنے پڑیں گے میں غنودگی میں تھی جب آخری بات سنی بوس لگتا ہے زیادہ دیر زندہ رہے گی نہیں میں اس قید میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب ہم ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے کہ بس دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیسے مرنے والا اپنی آخری سانسے گنتا ہوگا میں بھی یہاں رہ کر اپنی آخری سانسے گن رہی تھی موت کی تمنا حرام ہے لیکن یہ جانتے ہوئے بھی موت کی دعائیں کر رہی تھی یہ زندگی موت سے بدتر تھی مٹی سے اٹا میرا جسم میرے ارد گرد رکھے گئے وہ عجیب کیمیکلز جن کو ایک خاص وقت میں میرے کمرے میں رکھتے تھے جن تک میں پاؤں میں زنجیر کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتی تھی کئی دن کی کوششوں کا نتیجہ تھا میری ٹانگ پر زنجیر لگ لگ کے زخم ہو چکا تھا میں بدنصیب ڈاکٹر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی میں نے زندگی میں خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا تھا ایک دن اس کوٹری کا دروازہ کھلا بہت دنوں بعد سورج کی چند کرنے اندر آئیں جن کی روشنی سے میری آنکھیں چندیا گئیں ان آنکھوں کو روشنی کی عادت نہیں رہی تھی میں نے دیکھا وہ ایک لڑکے کو وہاں پھینک گئے جو نیم بے ہوش تھا یا پھر شاید مر چکا تھا بہت دیر تک اس میں جنبش نہیں ہوئی تھی میں یہی سمجھی کوئی مردہ ہی ہے پھر وہی بڑیا آئی مجھے انجیکشن دیا اور چلی گئی میں پھر سے غنودگی میں چلی گئی پتہ نہیں کیا وقت تھا اور کتنے وقت سے میں بے ہوش رہی تھی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کمرے کے دوسرے کونے میں وہی کل والا لڑکا زنجیر سے بندہ تھا اس کی گردن ایک طرف کو لٹک رہی تھی لگتا تھا اسے بہت مارا گیا ہے دکھنے میں وہ ایک خوش شکل اور کسی اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا اس کے کپڑے اور جوتے اس بات کی تصدیق تھے یقیناً امیر آدمی تھا میں نے سوچا ضرور اسے آغوا کر کے لائے تھے یا پھر یہ بھی کوئی ان کے خطرناک مشن کا حصہ تھا بڑیا کھانا دے گئی تھی میں نے کھانا پرے دھکیل دیا مجھے اب زندہ نہیں رہنا تھا اسی لیے دو دن سے بھوک کے بعد بھی مجھے کھانا نہیں کھانا تھا مجھے لگتا تھا بھوک کی واحد حل ہے زندگی سے چھٹکارے کا اسی وقت میں نے دیکھا وہی لڑکا اب ہوش میں آ رہا تھا اس نے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا اور بولا میں کہاں ہوں اور اچانک مجھ پر نظر پڑی تو چونک گیا مجھے لگا اس کا چونکنا بنتا بھی تھا مجھے دیکھ کے تو کوئی بھی ڈڑ جاتا میری حالت ایسی ہو گئی تھی محسوس کیا جیسے وہ رو رہا ہے میں نے اسے زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے دیکھا تو کہا مت کرو کوشش تم اسے توڑ نہیں سکتے اس نے میری طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں وہ اب روز ہی زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا اور میں یہی کہتی مت کرو تم اسے نہیں توڑ سکتے اس دن بھی وہ کوشش کر رہا تھا میں نے کہا تم تھکتے نہیں یہ کوشش کر کر کے وہ میری طرف دیکھا اور بولا تم تھکتی نہیں روز ہی ایک بات کر کر کے پچھلے پانچ دنوں میں یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی تھی میں بولتی رہتی اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا لیکن آج اس کے جواب نے میرے دماغ کے پردے پر کسی کی یاد کو لہرائے تھا مجھے کسی کا لہجہ یاد آیا اور بے مقصد ہی کسی کا میری خیریت پوچھنا یاد آیا میری آنکھیں بھیگ گئیں لیکن ہونٹوں پہ کسی کی یاد نے مسکراہت بکھیر دی میں نے دیکھا وہ اب بھی زنجیر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو کہنے لگا ہم سوچ لیں کہ کچھ ممکن نہیں تو پھر حمد ہار دیتے ہیں جینے کی امید توڑ دیتے ہیں حمد ہوگی تو ہی امید ہوگی میں نے کہا زندگی کی ضرورت اور چاہت کسے ہے مجھے تو جینا نہیں ہے کہنے لگا تو خود مرو نہ مجھے بھی کہو کہ یہی مر جاؤ ان دواؤں کی بھو سے میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس مشکل میں بھی اتنا پر امید تھا کہنے لگا کچھ نہیں کر سکتی تو بڑی روح میرا سہارا بن جاؤ تم نے تو شاید یہی مرنا ہے لیکن مجھے تو کہو کہ تم جہاں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ ضروری نہیں کہ خود ڈوبیں تو دوسروں کو بھی ڈوبنے کا مشورہ دیں وہ باتیں کر رہا تھا اور مجھے دو سال پہلے کا وہ شخص یاد آرہا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ کیوں وہ بن رہی ہو جو تم ہو نہیں میں نے دیکھا اس نے زنجیر پتہ نہیں کیسے توڑ لی تھی اور اب اس کمرے سے نکل لے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا تب ہی کمرے کے پاس کسی کے پیروں کی آواز آئی وہ لڑکا اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور ایسے ہو گیا جیسے بے ہوش ہے آنے والے وہی دو درندے تھے میرا شوہر اور وہی خبیش شخص جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا میں نے دکھ سے دونوں کو دیکھا جو میری طرف متوجہ تھے اور شاید اس لڑکے کو بے ہوش سمجھ کے اس کی طرف دھیان نہیں دیا لیکن میں اس وقت حیران رہ گئی جب پتہ نہیں کیسے اس لڑکے نے ان دونوں پر حملہ کر دیا دونوں کو مار مار کے عدم ہوا کر دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ دونوں درد سے کراہ رہے تھے اس لڑکے نے ان کی جیب سے موبائل نکال لیے اور فون سے کسی کو کال کی میں سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی جو ان بے ہوش پڑے درندوں کو گاڑی میں ڈال کے لے گئی اب وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر سمینہ کے گھر اور ہسپتال کو سیل کر دو اسے بھی حراست میں لے لو میں اپنی سوتیلی ماں کا نام سن کے حیران ہو گئی وہ مجھے وہاں سے نکال لائیا تھا میں نے پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد سورج کی روشنی دیکھی تھی مجھے ہسپٹل میں داخل کروا دیا گیا یہاں میرا علاج ہو رہا تھا وہ دونوں لوگوں کے لیے خطرناک دوائیں بناتے تھے جن کے تجربے لوگوں پہ اور بچوں پہ کرتے تھے اسی وقت ہی وہ لڑکا اندر داخل ہوا جس کے پیچھے آتی اپنی ماں کو دیکھ کہ میں حیران رہ گئی میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا بہت دیر تک ہم روتی رہیں میری ماں نے کہا یہ میرا بھانجا اور تمہارا قزن ہے جو تمہیں فون کیا کرتا تھا اسے میں نے ہی کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھے اور اتفاق سے جب تم غائب ہو گئی اور تمہارے شوہر نے کہا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو انہی دنوں ریحان کو تمہارے شوہر کے خلاف کچھ ثبوت ملے یہ ڈاکٹری کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اور تمہاری دوسری ماں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی روحان نے پتہ لگایا اور جان بوچ کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں خود کو دیا تاکہ تم تک پہنچ سکے میں نے دور کھڑے اس آفیسر کو دیکھا اور سوچا ساری دنیا ایک سی نہیں ہوتی روحان روز میرے لیے پھول لے کے آتا میرا خیال رکھتا ایک دن میں نے کہا تم تھکتے نہیں روز کی اس ڈیوٹی سے کہنے لگا اگر ذمہ داری محبت سے نبھائی جائے تو تھکاتی نہیں ہے میں نے کہا کیا دیا تمہیں اس محبت نے کہنے لگا کچھ حاصل کے حصول میں محبت نہیں ہوتی محبت شرطوں پہ ہوتی تو کہتا تم آئندہ سوال مت کرنا بہت بولتی ہو میں اور روحان باہر سیٹل ہو گئے وہ سائبر ڈپارٹمنٹ سے تھا اس کے کام کی نویت کچھ ایسی تھی زندگی کے گزرنے والے دن بہت تکلیف دا تھے لیکن اس شخص کا ساتھ میرے ہر مرز کی دوا ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے اپنی فرینڈ کے گھر سے روتے ہوئے نکل رہی تھی کسی سے ٹکرائی تھی اور اس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا وہ روحان ہی تھا کچھ لمحے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں جن کی قید سے ہم نکل ہی نہیں پاتے ہیں روحان کی مجھ سے محبت بھی اسی لمحے کی دوڑ سے بندی تھی اور میں اس لمحے پر اللہ کا شکر کرتی ہوں روحان مجھ سے ٹکرائیا اور پھر مجھے ہر مصیبت سے اللہ کے حکم سے نکالتا چلا گیا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ